اسلام کم فرینڈز ویلکم تو کاسک انٹرٹیمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے ایسے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزارا ہوگا اور زندگی میں اپسین ڈاؤن تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن بہادر لوگ ان چیزوں سے خبراتے نہیں اور سامنا کرتے ہیں زندگی کا بہادری کے ساتھ اور آپ لوگ تو بہت ہی بہادر ہیں جناب آپ کے لئے آج ہم لے کر آگئے ہیں سلسلہ نوبل کہیں پیار نہ ہو جائے کی اپیسوڈ سیونٹی ایٹ تو جناب جلدی سے چلتے ہیں نوبل کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن دمائیں تاکہ ہماری نئے اور میاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کا ملے تو چلتے ہیں نوبل کی طرف سمیت تو آج کل اپنی خوشی کو سمحالی نہیں پا رہا تھا البتہ وہ اینی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا اس کی فرمائش پر پلک جھپکتے ہی وہ جس چیز کی بھی خواہش کرتی تھی حاضر ہو جاتی تھی میں بہت خوش ہوں ہے نا ویسے تمہاری کیا خواہش ہے میں تو چاہتا ہوں اللہ پاک ہمیں رحمت سے نوازیں میری بیٹی بھی تمہاری طرح زندہ دل اور خوبصورے دل کی مالک ایک سٹرونگ گرل ہو اور پھر میں اپنی بیٹی کو بھی ورلڈ ٹور پر لے کر جاؤں گا جب کبھی تم مجھے تنگ کرو تو میری سپورٹر موجود ہو اور میں نے تو اس کا نام بھی زوشک ہے نورولین دیکھ لو تم سے کتنی محبت ہے مجھے میں چاہتا ہوں اپنی میسیس کے ساتھ ہی بیٹی کا نام بھی میچ کر کے رکھوں وہ اپنے بابا کی آنکھوں کی تھندک اور دل کا نور ہوگی سمی جو ابھی اینی کے لیے آئسکریم لے کر آیا تھا وہ بڑے مزے سے آئسکریم کھانے میں مجھول تھی جب سمی کی باتوں پر شرم آ گئی تھی آئی وشکے بیٹا ہو وہ بھی بلکل تمہاری تھا نٹ کھٹ نوٹی سب اور بہت اچھا انسان جو اپنے ہر رشتے کو اچھے سے نبھانے والا ہو تمہاری طرح کیرنگ لابنگ اور سویچا میں نے بھی اس کا نام سوچ رکھایا شامیر علی جو اپنے باوہ سے ملتا جلتا ہوگا سمیر علی محبت تو مجھے بھی تم سے کچھ کم نہیں بس تم اپنی محبت پر زیادہ اتراتے ہو ہاں یہ جراسین تمہاری بیٹے میں نہ ہوں کیونکہ میرے لیے تم ہی کافی ہو اینی نے باوہل میز پر رکھتے ہوئے مسکراہر دبا کر اسے دیکھا اترانہ بنتا بھی ہے میسس اتنا کوئی بھی نہیں چاہ سکتا تھا تمہیں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکیوں میں شمار سمجھو سمیر پھر بھی ترانی سے باز ہی آیا تھا مجھے کسی اور کی چاہت کی ضرورت بھی نہیں تھی جب اتنی محبت کرنے والا میرے لیے ہر لمحہ بہاں ایک کھول موجود رہتا ہے اینی اس کی سینے میں مو چھپا گئی تھی جب سمیر نے اسے اپنے حسار میں لیا تھا فرض کرو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کتنے عرصے بعد دوسری شادی کرو گے اینی کے ذہن میں جانے یہ خیال کہاں سے آیا یا وہ اس کی محبت کی حد دیکھنے کی خواہاں تھی میں ایسی باتیں فرض نہیں کرتا سمی کے طے اس کی بات پر بگڑے تھے پلیس سمیر بتاؤ نا مجھے جاننا ہے اینی بھی بزد تھی کہ اسے جواب چاہیے ہی چاہیے تمہیں دفنانے کے فورم بات اب خوش ہو سمیر اس کی فضول زد پر تپہ ہوئے انداز میں بلا مجھے تم سے یہی امید تھی اینی نے مو بسورے ہوئے اس سے جدہ ہونا چاہا اینی ایسی باتیں مت کیا کرو تم ہی میری پہلی اور آخری چاہت ہو یقین رکھو تمہارے علاوہ اس دل اور میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا سمیر نے اس کی ازائم کو ناکام بناتے اسے پھر سے خود میں بھیج گیا تھا اور اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو لیکن میں تمہیں کہوں گا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم ضرور کسی کو اپنا لینا کیونکہ اکیلے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے اور تمہارے لیے تو اور بھی مشکل ہوگا کیونکہ میرے جیسا ہمسفر کھونی کا غم زندگی بر جو نہیں جائے گا سیوی نے بھرپر انداز میشو کیسے کہکہ لگاتے ہوئے کہا تو اینی نے پل میں ہی اس سے جدہ ہوتے کشن سے اسے مارتے ہوئے مو بسورہ تمہیں بس مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی اچھا یہ سوال تم کرو تو جائز ہے لیکن میں نہیں کر سکتا بھئی یہ بیویوں کی بھی عجیب ہی لوجک ہوتی ہے سمجھ سے بحالت ہے ٹھیک ہے بابا سوری آئندہ ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا سیوی نے کانو کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا اسے پتا تھا کہ آج رات اس کی اینی کو مناتے ہوئے ہی گذرے گی اور اینی کی نخرے دکھاتے بی جان کے کمرے سے نکلنے کے بعد احتشام اپنے دوست اے سی پی تلال کازمی کی طرف چلا رہا تھا اس نے اس سے تمام معاملہ ڈسکس کیا اور پھر احمر اور ان دو پر شکزہے کیا ہو سکتا ہے کہ بھابی خود کہیں گئی ہو دیکھو وہ خلط میں سمجھنا کیونکہ تم نے کہا کہ بکول گارٹ کے کوئی بھی گھر شخص گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تو ہمیں یہ پوائنٹ بھی نظر میں رکھنا پڑے گا تلال نے اپنی چہر پر جھولتے پہ کہا تلال یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں جانتا ہوں اسے ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ شور ہوں ایسا کچھ نہیں ہے سو تم اس پوائنٹ کو چھوکا باقی پوائنٹ پر غور کرو احتشام تو گویا اس کی بات پر بھڑک ہی گیا تھا لیکن بمشکل ضبط کرتے ہوئے نارمل انداز میں اس کی گوائی دے گیا تھا ایک شادی شدہ عورت کو اس کے حسمنٹ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا تو میں اس بات کا گوہ ہوں وہ بہت پاکیزہ کردار کی مالک ہے ایسا کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتی اس بات کے ساتھ ہی احتشام کو اپنا گزشتہ رویہ یاد آئے تو وہ عزیز سے نچلا لپکارٹ کر رہ گیا اور سختی سے مٹھیاں بھیج گیا تو تمہیں اپنے کزن اور ان سمگلوں پر شک ہے اچھا گھر کی کسی فردیا تمہارے نمبر پر کال آئے تو مجھے فوراں انفارم کرنا باقی پریشان نہیں ہو انشاءاللہ اگر تو بھابیں ان لوگوں کے پاس ہیں تو بہت جلد ہم لوگوں تک پہنچ جائیں گے تم فکر مت کرو انہوں نے بھی سارک کی پکلے لی تھی اور اسی تصویر کے ساتھ تمام تھانوں میں اطلاع کر دی گئی تھی ساتھی ساتھ شہر میں بھی جگہ جگہ ناکی لگا دی گئے تھے پھر احتشام کے ساتھ اس کے متعلقہ تھانے کی ٹیم کو لے کر اس کے گھر آیا وہاں ساری جاش پر تال کی گئی تلال احتشام کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی موجود ٹیرس میں کھڑے ہو کر ارد کر جائے تلے رہا تھا فیل وقت اسے وہاں سے کوئی سراغ نہیں ملا تھا وہاں سے کوئی سراغ نہ پا کر وہ اندر پلٹے جب سائٹ ٹیبل پر پڑی فائلز پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ احتشام سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے احتشام نے آگے بڑھ کر فائلز اٹھائیں تو وہ سارا کی ریپورٹس کی فائل تھی جسے کھول کے دیکھتے ہی پل بھر کو تو وہ ساکت رہ گیا لیکن اگلے ہی لمحے وہ ضبط نہیں کر پایا تھا جب ہی وہ فائل بند کیے رخ موڑے چہرے پہ وہ فائل رکھے خود کو رونے سے روک نہیں پایا تھا تلان نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر دبایا تھا احتشام یار ہمز سے کام لو تمہاری ایسی صورت حالے تو وہاں سارا بھابی کی کیا حالت ہو رہی ہوگی تلان نے اس کے ہاتھ سے وہ فائل لے کر دیکھی تو فائل واپس رکھتے اسے گلے سے لگا کر اس کا خوصہ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر احتشام کی دل کو تو سبر ہی نہیں آ رہا تھا رات تک اس کی حالت کسی اجڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے شخص کے مانند بہت بکھری بکھری تھی نہ کھانے پینے کا ہوش تھا اور نہ ہی کسی اور بات کا ابھی بھی وہ گاڑی لے کر بے مقصد سڑکوں پر دوڑاتا جا رہا تھا اس امید کے ساتھ کہ وہ کہیں سے سامنے آ جائے رات ہو چکی تھی لیکن سارا نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا کھانا ایسے ہی پڑا تھا لیکن اب اس کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے کیونکہ وہ ایک مکمل بند کمرہ تھا جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا احتشام پلیز ایک بار آ جائیں میں مر جاؤں گی پلیز مجھے یہاں سے نکالیں جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا مجھے اس کی سزا مل رہی ہے لیکن میں نے آپ سے معافی بھی تو مانگی تھی آپ بھلے اپنے ہاتھوں سے میری جان لینے لیکن مجھے یہاں سے نکال کر لے جائیں میں نے اپنے محرم کو جو تکلیف پہنچائی تھی اسی کی سزا ہے لیکن احتشام مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ تو کہتے تھے مجھے جب بھی پکارو گی تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں گا میں نے بھی آپ کو ہر بات کے لیے معاف کیا بس مجھے یہاں سے نکال کر لے جائیں اور اپنی پناہوں میں چھپا لیں سارا پلر سے لگی سزکتے ہوئے بڑھ بڑھاتی جا رہی تھی اور بہت شدت سے اپنے محافظ کو پکار رہی تھی اسے کیا خبر تھی کہ وہ بھی مجھنو بنا اس کی تلاش میں شہر بھر کی سرکوں کی خاک چھانتا پیر رہا ہے سارا تم کہاں ہوں کہاں ڈھونڈوں تمہیں کاش کہ یہ محض ایک ڈرونہ خواب ہوتا تب بھی میری جان لے لیتا لیکن یہ تو ایک کربناک حقیقت ہے اور مجھے دیکھو میں اس جسوجوں میں زندہ ہوں کہ تمہیں پھر سے اپنے سامنے دیکھوں کاش میں تمہاری بات مان لیتا اور تمہیں یہاں سے چھوڑ کر نہ جاتا کیونکہ میں نے ایسی غلطی کیوں تمہیں اکیلے چھوڑ دیا لیکن جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے اسے میں زندہ نہیں چھوڑا پلیس سارا ایک بار میرے پاس واپس آ جاؤ اس کے بعد میں کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا بلکہ اس دنیا سے چھپا کر تمہیں اپنی پناہوں میں چھپا کے رکھوں گا میں تم سے ہر ایک بات اپنے رویے کے لیے معافی مانگ لوں گا منا لوں گا لیکن اتنی بڑی سزا نہ دو مجھے کیوں گیا میں دبائی آخر کیوں تمہیں یہاں کلے چھوڑا کاش تمہاری بات مان کر تمہیں بھپوں کے ساتھ ہی بیج دیا ہوتا تو آج ہیوں نہ تڑپ رہا ہوتا اے خدا کوئی تو راہ دکھا میں مر جاؤں گا اس کے بغیے وہ بھی جانے کس حال میں ہوگی اہتر شام آقا کو تمہاری جدائیوں نے توڑ کے رکھ دیا ہے سارا جی تو چاہتا ہے آگ لگا تو اس دنیا کو جس نے تمہیں مجھ سے چھپا رکھا ہے اہتر شام اپنی بے بسی پر بری طرح رو رہا تھا اور سرکوں پر گاڑی دوڑاتی اس کی تلاش میں سر کرتا تھا جس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا لیکن وہ ہار مان کر بھی تو نہیں بیٹھ سکتا تھا سامیہ اہمر کو اپنے گھر لے آئی تھی اسے ڈرائن روم میں بٹھائے وہ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جوس کا گلاس بھی یہ پی لیں اور ریلیکس ہو جائیں اس نے گلاس اس کی طرف بڑھایا تو اہمر نے جھجکتے ہوئے گلاس اس کے ہاں سے لے لیا تھا رات کے اس پہر اسے کسی کے گھر وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ کچھ خیر مناسب لگ رہا تھا جب وہ اس کے گھر کے باہر گاڑی سے اترا تھا تب بھی اس کی کچھ ایسی ہی حالت تھی وہ اندر آنے سے احتراز برت رہا تھا ذاتی طور پر وہ بھرے کردار کا انسان نہیں تھا لیکن اپنے انتقام میں اندھے ہو کر اس نے دو لڑکیوں کے ساتھ واقعی بہت زیادتی کر دی تھی ان کی زندگیوں اور خوشیوں کو برباد کر کے رکھ دیا تھا لیکن آنشا کی باتوں نے تو ابھی تک کہیں اس کے اندر حلچر مچا رکھی تھی اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ دھانے مار مار کر روئے کہ اسے یہ سب کیا کر ڈالا اپنے نشیمن کو ہی جلا ڈالا اپنوں کو ہی دھوکہ دیتا رہا لیکن اب اس میں حمد نہیں تھی اس لیے سامیہ کی طرف تو اس کی نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کی بھی حمد نہیں ہو رہی تھی ہاں جس حال میں ابھی وہ تھا سامیہ کی ہمدردی اور باتوں کا سہر احمر کو اس کی بات ماننے پر مشہور کر گیا کہ ابھی واقعی اسے کسی کاندھے کسی دوست کسی ہمدرد کی ضرورت تھی آرام سے ایک گلاس ختم کر لیں پھر مجھے بتائیں کہ آپ کیوں مرنا چاہتے تھے سامیہ نے اس کا بازو تھاما خراش کی وجہ سے اس کی شرٹ کوہنی سے گھسٹ کر پھڑ چکی تھی سامیہ نے اس کے بازو کو فول کر کے کوٹن پر پائیوڈین لگا کر ماہرانہ انداز میں اپنا کام جاری رکھا شکریہ لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی مجھے اب جانا چاہیے احمر کرنٹ کی تیزی سے اٹھا جب ڈاکٹر سامیہ نے بازو کے بعد اس کی دائیں ٹانگ کے گھٹنے پر پینٹ کی حالت دیکھے پینٹ کو اس کے پاؤں سے فول کرتے ہوئے اوپر لے جانا چاہا دیکھیں مسترہ خالت میں سمجھے میں ایک ڈاکٹر ہوں آپ کو چھوٹ بھی میری وجہ سے لگی ہے تو میرا فرض ہے کہ مرم بھی میں ہی لگاؤں سامیہ نے اس کی ایک نہیں سنی تھی تو احمر بھی خاموش ہو رہا اور ڈرائنگ نے ان کا جائزہ لینے لگا جو دیکھنے میں زیادہ بڑا نہیں تھا مگر اس میں موجود کرٹنز کا کل ہے خوبصورت فنیچر اور دیوار پر لگی پینٹنگ سے مالک کے ذوق کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا سامیہ زخم کو صاف کر کے پینٹش لگانے کے بعد پینٹ کو واپس سے ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی ہاتھ دھو کر لوٹی تو وہ ابھی تک لاس سامنے دھرے گمزم بیٹھا تھا اس سے پہلے کہ سامیہ اسے متوجہ کرتی سامیہ کی دادی اسی طرف آگئی تھی میری بچی آگئی ہے آج بہت دے کرتی کھانا لگاؤں تمہارے لئے دادی اندر آتے ہوئے اس سے مخاطب تھی لیکن اندر داخل ہوتے ہی سامنے ایک خوبرو جوان لڑکے کو دیکھ کر خوشی سے ان کی باچیں کھل گئی تھی انہیں لگا ان کی پوتی نے آخر ان کی سنھی لی اور ان کا انتظار تمام ہوا جب ہی وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی احمد کے قریب صوفے پر جا بیٹھی بیٹا کیا نام ہے تمہارا کیا کرتے ہو کہاں رہتے ہو کتنے بہن رائی ہو سامیہ سے تمہارے ملاقات کیسے ہوئے کیسی لگی تمہیں سامیہ دادی نے تو گویا وہ زنگ کے لئے پورا سوال نامہ تیار کر رکھا تھا جب ہی پہ در پہ کئی سوال کر ڈالے ان کے سوالوں پر احمد تو ہمنوں کو کی طرح ان کا موہ تکنے لگا جبکہ سامیہ نے دادی کو گھورا احمد آگا احمد نے بمشکل ایک ہی سوال کا جواب دیا تھا دادی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ پلیز ارام کریں میں آپ کو صبح بتاؤں گی سامیہ نے دادی پر زور ڈالے انہیں اشاروں ہی اشاروں میں نفی میں سر ہلاتے بہت کو سمجھانا چاہا لیکن وہ اس وقت کچھ سننے اور سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی چلی جاتی ہوں کیا جلدی ہے بھائی میں بڑی ہوں تو اس ناتے پہ سف سوال جواب پوچھنا میری ذمہ داری بھی ہے اور حق بھی مجھے پوچھنے دے پھر میں چلی جاؤں گی تم نے جو پوچھنا ہے یا بات کرنی ہے کر لینا دادی نے بھی جواب انسا میں کوئی آنکھیں دکھائیں کہ فیل وقت وہ خاموش رہے دادی آپ غلط سمجھ رہی ہیں سامیہ نے داد کچھ کچھاتے ہوئے کہا اسے تو احمد سے شرم حسوس ہو رہی تھی کہ وہ کیا سوچے گا کیا وہ اسی لئے اسے گھر لائی تھی پتہ نہیں کیسی خواتین ہیں یہ نام تو پیارہ ہے احمد سامیہ احمد اچھا لگے گا اچھا تو اب مجھے یہ بتاؤ اپنے والدین کو ہمارے ہاں قبل آ رہے ہو دادی کی سوال پر پہلے تو سامیہ نے حیرت سے پوری آنکھیں کھولیں انہیں دیکھا دوسرے علم ہے اس کا تو سر پیٹنے کو جی چاہا جبکہ احمد نے بھی اس سوال پر حیران ہوتے برجستہ ہی پہلی بار سامیہ کو دیکھا تھا ورنہ وہ اب تک اس پر نگاہ کرنے سے کترہ رہا تھا بیزوی چہرہ دودیا رنگت اور نابی ہوت کھڑی نا جس پر چشمہ ٹکا رکھا تھا آنکھوں پر لگا نظر کا چشمہ اس پر کافی جش رہا تھا باروں کی ڈھیلی چھٹیا بنا رکھی تھی مگر کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر گی رہی تھی سفید رنگ کی کمیز شلوار اور ساتھ ہم رنگ سلک کا دوبٹہ گلے میں ڈالے دونوں کندھوں کے گرد اچھے سے پھیلا رکھا تھا اس کے فقت تک ہوتے چہرے کو دیکھتے ہی اہمر سمجھ گیا کہ سامیہ خوش شرمدہ ہو رہی ہے ایسے میں سامیہ سرس سے اٹھی اور دادی کو بازو سے تھامے باہر کی طرف لے جانے لگی چلیں میں آپ کو سب بتاتی ہوں ان کا تو وہاں سے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہ زبردست سے انہیں باہر لے آئی تھی یار دادی آپ بھی نا کیا کرتی ہیں وہ میرا پیشنٹ ہے جو آپ سمجھیں ہیں ایسا کچھ نہیں وہ کیا سوچا ہوگا اس نے باہر آتے ہی رو دینے والے انداز میں وضاحتی پیشنٹ ہے تو ہاؤسپٹل تک رکھو نا گھر لانے کی کیا ضرورت ہے اور پہلے تو تم کبھی نہیں لائیں کسی پیشنٹ کو کہے تم نے خود ہی تو کہا تھا جب تمہیں کوئی پسند آیا تو سب سے پہلے مجھ سے ملوانے کے لیے گھر لاؤگی اب مجھے کیا پتا تھا کہ انہیں گوڑا وہ نہیں جو میں سمجھ بیٹھی تھی بلکہ تیرا پیشنٹ ہے اور جب پیشنٹ ہی ہے تو اس فکر میں کیوں مری جا رہی ہے کہ وہ کیا سوچے گا دادی شاہر اتن بہت کچھ جتا تھے مایوس اسے مو بسو رہے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھے اوف سامیہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کیونکہ ان کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی انہیں لے کر شک میں اتلا تھیں ان کے جانے کے بعد خیالات کو جھٹکتے گہنا ساز بھرتی خود کو نارمل کمپوز کرتی وہ پھر سے ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی ایم سو سوری مسٹر ایمر دادوں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی تو اسی ویسی باتیں کرنے لگی تھی اس نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بمشکل مسکراتے ہوئے وضاحت دی تھی آپ کے پیرنٹس اور باقی لوگ سو رہے ہوں گے جب ہی اتنی خاموشی ہیں ایمر نے گھر میں چھائی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے سوال دعا کیونکہ ابھی تک گھر کے ایک فرد سے ہی اس کیوں لکات ہوئی تھی میری دادی اور میں اس گھر میں ہم دو لوگ ہی رہتے ہیں پیرنٹس حیات نہیں ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہے ایک بھائی تھا وہ بھی لمحوں میں ہی اپنا ماضی یاد کرتے ہوئے سامیہ کی آنکھوں سے آزر گرنے لگے تھے ایم سوری ایمر سام نے میز پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اٹھا ہی رہا تھا کہ خراشوں میں درد کے بائز دھیمے سے کراتے ہوئے اس کی سن پڑھا سامیہ نے ٹیشو اس کے ہاتھ سے لیتے ہی چشمہ اتار کر آنکھوں کو صاف کرنا چاہا ایسے سے سے ایک بھائی پھر سے اس کا ماضی کسے فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگا تھا اس نے وہ مشکل خود پر ضب کیا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کیوں سوسائیڈ کرنا چاہتے تھے آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں I'm a psychiatrist You can trust on me as a friend ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ رہنمائی کچھ مدد کر سکتا ہوں سامیہ نے اپنا ذہن ماضی کی یادوں سے ہٹانے کے لیے اہمر سے پھر سے سوال کیا تھا جو واپس اسی صوفے پر چاہ کر بیٹھ چکا تھا اہمر میں تھکان بھرا ساس لبن سے خانج کیا اور کچھ سانیے کی خاموشی کے بعد اس نے بچپن سے لے کر اب تک کی ساری کہانی گہ ڈالی تھی کچھ دیر دونوں طرف گہری خاموشی چھائی رہی کیونکہ اپنا آپ اس کے سامنے کھول کر رکھنے کے بعد وہ اسے نظر ملانے سے بھی کتر آ رہا تھا جبکہ سامیہ اس کے چہرے پہ گہری نگاہیں ڈالے کچھ کھوچنے میں مصروف تھی آپ ذاتی طور پر برے انسان نہیں ہیں کیونکہ برا انسان تو اپنے عمل پر ڈڑ جاتا ہے پھر وہ کبھی بھی واپس نہیں پلڑنا چاہتا جبکہ آپ واپسی کے لئے تیار ہیں لیکن آپ نے اپنے کرداروں کے ساتھ بہت برا کیا ہے وہ معصوم لڑکیاں جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا اپنی اصل حدف کو ٹارگٹ کرنے کے لئے ان لڑکیوں کو ہمیشہ نشانے پر رکھا یہی تو مردوں کا زوم ہوتا ہے کہ ہم تو تیس مار خان ہیں اور عورت تو بیچاری اور کمزور ہیں ہم کچھ بھی کرنے اپنی عزت کے لئے وہ چاہے اندر ہی اندر مر رہی ہو لیکن چپ ساتھ لیتی ہے اور یہی بات ایسے مردوں کا حسر بڑھا جاتی ہے یہی آپ کے کیس میں ہوا جو تھپڑ آشا نے آج آپ کو مار کر ہوش دلائے وہ بہت پہلے مارا ہوتا تو شاید یہ جب کچھ نہ ہوا ہوتا لیکن تب چونکہ وہ خود احساس محروم میں جی رہی تھی اور جھوٹی محبتوں کے سہارے ڈھونتی پھر رہی تھی ایسے میں آپ کے محبت کے جھاسے میں بہت سانی آگئی لیکن اس جھوٹی محبت نے اسے کمزور اور ڈرپوک بنا دیا کہ بجائے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھاتی لیکن آج خورم کی سچی محبت نے اسے اتنا مضبط بنا دیا ہے کہ اتنی ٹھوکنیں کھانے کے بعد بھی وہ آپ کے سامنے ڈٹ گئی یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے پاس اس کے بہت سے راز ہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ اس کی پشت بنا ہی پہ خورم کی سچی محبت خورم کا ساتھ ہے جس نے اسے اتنا مضبط اور بہادر بنا دیا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو آپ کا صرف چہرہ دکھانے میں کامیاب ہوئی کیا آپ غلط نہیں بھی ہیں لیکن بہت کچھ غلط کرتے جا رہے ہیں اور رہی بات آپ کی قزن کی جس کے لئے اب تک آپ اس جنگ و جدل میں اس سارے کھیل میں ملوث رہے حقیقت میں مجھے تو اس شخص کا کہیں کوئی قصوری نظر نہیں آرہا قصور بار تو آپ کی وہ فیملی میمبرز ہیں جو اپنی باتوں سے آپ کو ڈی گریٹ کرتے رہے اور آپ کو اس نہج تک بچا دیا اور شاید وہ تو اس بات سے بھی لاعلم ہوں کیونکہ وہ تو اپنے انداز میں آپ کی اصلاح کے لئے آپ کی قزن کی کردار اور شخصیت کو مثال کے طور پر پیش کرتے رہے اس بات سے بلکل بے خب ہے کہ آپ اس شخص کو مثالی سمجھنے کی وجہ ہے اسے اپنی ذہن میں ایک دشمن کے طور پر نقش کرنے لگے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت تو احمد نہیں مل پا رہی اور جب ہماری سوچیں نیگٹیف وے میں خلط دشاہ میں بہنے لگتی ہیں تو ہمیں کچھ بھی مذبت نہیں لگتا نہ ہی لوگ اور نہ ہی ان کی باتیں لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ وقت رہتے آپ کو آپ کی تمام غلطیوں کا ادراک ہو گیا ہے جس سے آپ نے اپنے کھیل کا آغاز کیا تھا یعنی آشا اسی نے آج آپ کی آنکھیں بھی کھول دیں اب آپ کو چاہیے جتنا جلدی ہو سکے اپنی قزن احتشام کے سامنے اعتراف کر کے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگ لیں سارا کو وہاں سے نکالنا ہے کیونکہ ان دونوں کی زندگی میں پیدا کردہ مسائل بھی تو آپ کی وجہ سے ہی تھے آپ سارا کو وہاں سے نکال کر اس کا ہاتھ اس کے ہمسفر کے ہاتھ میں دیں گے تو شاید ان دونوں کے لئے بھی آپ کو معاف کرنے میں آسانی ہوں مسائل سے بھاگتے ہوئے رہ فرار اختیار نہیں کی جاتی بلکہ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا اور اس کے پاس ہر مسئل کا حل ہوتا ہے خدا پر توقع ہونا ضروری ہے اس نے کسی کو بھی بے مقصد نہیں بنایا ہو سکتا ہے آپ کے اندر وہ خوبیاں رکھی گئی ہوں جو شاید آپ کی کزن احتشام کے اندر بھی موجود نہ ہو لیکن اپنی کھوچ خود کرنا پڑتی ہے سب کی باتیں اور مشورے ضرور سننے چاہیے لیکن اپنے اندر کی کھوچ کو بھی جاری رکھنا چاہیے اپنی شخصیت کو وقت، حالات، محول اور صحبت کی زیرے اثر ہم خود تراش کے سامنے لاتے ہیں اس کا انتخاب بھی سرہ سر ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیسا بننا ہے ہاں کہیں نہ کہیں یہ عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں لیکن ہماری قوت ارادی مصبوط ہو تو یہ عوامل بھی ہم پر اثر انداز نہیں ہو پاتے ہیں خیر کوشش کہنے کی خود کو کھوجیں اور اپنی اصل شخصیت کو نکھا کر سامنے لائیں مشکلات کے سامنے ڈرچانا سیکھیں تو زندگی خود بہت سہل ہو جائے گی شاید یہ باتیں آپ کو مذبت سوچنے میں معاون ثابت ہو کیونکہ آپ کو تھوڑا بہت نفسیاتی ایشو ضرور رہا ہے لیکن کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے مذبت سوچیں برے خیالات کو خود پر کبھی حامی مت ہونے دیں اب آپ کو جانا چاہیے رات کافی ہو گئی ہے سامیہ نے اس کی تمام باتیں تسلی سے سننے کے بعد اسے برا بھلا کہنے کی بجائے اسے تسلی سے سمجھایا تھا بہت شکریہ مجھے اب بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے زندگی میں پہلی بار کسی نے میرے بارنے میں جاننے کے بعد بھی مجھے برا نہیں کہا بلکہ مجھے اور میری پرابلمز کو سمجھ گئے مجھے بہت اچھے مشکلے دیا ہیں ایسا لگتا ہے پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آ دیا ہے لیکن یہاں آنے سے پہلے اپنے مجھ سے کچھ کہا تھا سوسائیٹ کی کوشش نہیں کروں گا اس بات کا کیا مطلب تھا احمد نے اس سے سوال کیا تھا کچھ رہی بس بے خیالی میں اپنی زندگی کے بارے میں بات کر گئی تھی لوگوں کی زندگیوں میں ایسے ایسے دکھ ہیں اور آپ نے تو ابھی کچھ فیضی نہیں کیا بس موت کی تمنا لے کر بیٹھ گئے ہیں سامیہ کے لبوں پر تلخ مسکرہہ ڈوبری دی اگر میں کہوں کہ میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تو کچھ دیر پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ بتا رہی تھی اور بتاتے بتاتے رک گئیں احمد نے ان دماغ باتوں کے بعد اب اس صفحہ میں نگاہوں سے اسے دیکھا تھا میرے بارے میں آپ جان کر کیا کریں گے آپ کو جانا چاہیے سامیہ نے نگاہیں چھوڑائیں جیسے وہ اس سے اپنے بارے میں کچھ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی اگر ایس ایڈاکٹر آپ مجھے دوست کہہ سکتی ہیں اور میں نے بھی لمحے کی دیری کے بینہ آپ پر ٹرسٹ کر کے دوست سمجھ کر سب کہہ دیا آپ بھی انسان ہوں ان کے ناتے مجھے دوست سمجھ کر مجھ سے اپنے بارے میں شیئر کر سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی آپ کی تکلیف میں کچھ کمی آ جائے احمد جو پہلے سامیہ کے تھری سیٹر صوفے کے ایند سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے ٹو سیٹر صوفے پہ بیٹھا تھا اب بات کی دوران اٹھ کر اس کے پاس چلایا تھا اور گود میں رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا رسانیہ سے آخری جمعہ کہہ گیا جبکہ سامیہ اس کا وہاں سے اٹھ کر اس کے قریب آنے پر دبک کے اس صفحہ سے پر ہو بیٹھی تھی ساتھی اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتی عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی پلیس آپ اب جائیں سامیہ نے رخ موڑے ہوئے کہا تو اتنا گیان دینے کے بعد آپ بھی مجھے غلط ہی سمجھ بیٹھی ہیں جبکہ میں خوش تھا کہ کوئی تو مجھے سمجھا اور کسی نہیں تو مجھے بدلا لیکن میں غلط تھا حقیقت میں ایسا نہیں ہے شاید میں واقعی میں بہت برا ہوں مجھے یہ آنے ہی نہیں چاہیے تھا نہ آپ سے سب کچھ کہنا چاہیے تھا بلکہ جو میں کرنے جا رہا تھا مجھے وہ ہی کرنا چاہیے تھا چلتا ہوں خدا حافظ احمر کے انداز سے صاحب ظاہر تھا کہ وہ اس کی بات سے ہٹ ہوا ہے اور اب پھر سے وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے احمر تیزی سے اٹھا اور باہر نکل گیا جب اسے اپنے اوقع سے سامیہ کی آواز سنائی دی میرے بارے میں جان کر آپ کیا کریں گے سامیہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی اور اسے کچھ فاتحے پر رکتے ہی اس نے سوال کیا تھا احمر نے مسکراہت دبائی کیونکہ اس نے اسے کچھ در پہلے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا اور وہ جو خود کو بہت مضبوط ظاہر کر رہی تھی جب ہی فورنس سے بلیک میل ہو چکی تھی اس کی وجہ شاید اس کی زندگی میں رونما ہونے والے سانیہ تھے جنہوں نے اسے اندر سے بہت کمزور کر دیا تھا اور اب وہ واقعی کچھ بھی کھونے سے ڈرتی تھی اور کچھ دیر قبل ملنے والے شخص کے لیے بھی اس کے اندر کسی انوکھے جذبے نے جنم لیا تھا وہ خود بھی سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے ملنے والے کسی اجنبی سے اسے اتنی اپنائیت کی ہونے لگی تھی پھر اس کا ماضی اور خود اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اسے برا نہیں سمجھ رہی تھی بلکہ اس پہ بھروسہ کہہ رہی تھی کیونکہ آج پہلی بار اسے کسی کی آنکھوں میں حویس کی جگہ محبت یا احساس کی جھلک دیکھی تھی جب ہی وہ بھی بے اختیاری میں وہ سب کرتی جا رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا تو میری کہانی سن کر آپ نے کیا کیا مجھے خودکشی جیسے راستے سے ہٹا کر دوسرے ٹریک پر ڈھال دیا زندگی جینے والے راستے پر میرے دل میں امید کی شما روشن کر دی مجھے خود سے روشناس کروا دیا اگر آپ نے میرے لئے اتنا کچھ کیا ہے تو یقین کریں کہ میں بھی آپ کی زندگی میں شاید مہم سی امید کا کام کر جاؤں یا آپ کے لئے آپ کے اندر بھرے اندھیروں میں روشن چراخ ثابت ہوں ایک بار کہہ کر تو دیکھیں اہمر الٹے قدم چلتا ہوا رسان سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سوفے پر بٹھا گیا اور وہ جوس کا گلاس اسے تھمایا جو وہ اہمر کے لئے لائی تھی اور پھر سے اس سے دوری بنائیں اس کے روح برو سوفے پر بیٹھ چکا تھا جبکہ سامیہ کے دماغ میں تو ماضی کی کہانی چل رہی تھی شکریہ لیکن اس وقت جوس نہیں لیتی اسے گلاس واپ اس میز پر رکھ دیا ہم دو بہن بھائی تھے سامیہ کا بھائی سمر جس کے دنیا میں آنے کے بعد بس دو لوگ ہی خوش تھے میں اور ماں وہ کچھ عرصے تک ہی ہمارے ساتھ رہا میں نے دادی سے سنا ہے جب سے وہ پیدا ہوا تھا ماما بابا کے درمیان جھگڑے ہونے لگے اختلافات بڑھنے لگے میرا بھائی تھرڈ جنڈر تھا بابا لوگوں کی باتوں میں آ کر اسے رکھنا نہیں چاہتے تھے جبکہ ماں اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی تیار بھی کیسے ہوتی نو ماں وہ اس کے وجود کا حصہ رہ چکا تھا اس دوران ماں ہر تکلیف کو پخل ہوئی سہتی گئی کیا اس زنگ کے لیے سب کچھ سہا تھا لیکن ہمارے ہاں بہت سے معاملات میں عورت کی مرضی کہاں چلتی ہے اس کی بات کو کہاں اہمیت دی جاتی ہے یہی ہوا ایک ماں ہار گئی اور میرے بھائی کو بابا نے خواجہ سراؤں کے سرغنہ یعنی ان کی گروہ کے حوالے کر دیا میری ماما اور میں اندر ہی اندر گھٹنے لگے تھے لیکن وہ تھا کہ ہمیں بھولتا ہی نہیں تھا اور ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ اس کا ذکر کرنے کی بھی عام اجازت نہیں تھی کلاس میں مجھے میرے بھائی کے حوالے سے تانے دی جانے لگے میری قزنز مجھ سے اچھی بچھی باتیں کرتیں تو کبھی آپس میں سرغوشہ کر کے ہز دیں اس عمر میں جب بچے کھیلتے ہیں میری ان تانوں میں اور جلدے کرتے روتے گزر گئی کہ میری سب قزنز کی سہیلیوں کے بھائی تو ٹھیک ہیں اور ان کے پاس ہیں پھر مجھے ہی کیوں یہ سب فیس کرنا پڑھ رہا ہے جب تھوڑی بڑی ہوئی تو ایک دن دل برداشتہ سی ہو گئی اور میں نے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے اپنے سارے بال کارتے اور بوائی کٹنگ کر لی ماں کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی میں ان کے ساتھ شاپنگ پہ گئی اور اپنے لیے سارے بوائیز ڈریس خرید لائی اور پھر ایک لڑکے کے ہلیے میں ماما کے پاس آ کر کہا کہ اب وہ رونا چھوڑ دیں کیونکہ میں ان کا بیٹا بنوں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا اٹھنا بیٹھنا ہلیاں شوق سب لڑکوں والی ہوتے چلے گئے میرے مزاج میں نفاست کی جگہ جارہانہ بناتا گیا جو کوئی مجھ سے ایسی ایسی بات کرتا فوراں سے جوابی حملے کے لیے تیار رہتی سکون میں مجھے ٹوم بوائی کہا جانے لگا لیکن میرے رشتہ داروں سے یہ بات بھی حضر نہ ہو سکی پھر سے بابا اور ماما کو تانے دینے لگے کیسی اولاد پیدا کی ہے لڑکے کو لڑکیوں والے شوق تھے اور اس لڑکی کو دیکھو لڑکا بنی پھر رہی ہے ایک دن بابا گھر آئے تو مجھے اندر کمرے میں بلایا انہوں نے دروازہ بند کر کے مجھے بہت مارا ماں دادا دادی سب بہار کھڑے چلاتے رہے کہ کیا بیٹی کو بھی چان سے مار دے گا لیکن بابا باہر سے لوگوں کی ان کی کانوں میں انڈے لی گئی ساری نفرت اور اندر اُبھرتے خصے کو اپنے بڑھ کر سائے گئے تھپڑوں کے ذریعے مجھ پر نکال دینا چاہتے تھے میں اتنا رو رہی تھی کہ ہچکی بن گئی کچھ تو مار کا عصہ تھا کچھ اندرونی زخم کھا گئے اور کچھ پیرونی درد ایک باپ ایسے کیسے کر سکتا ہے یہ سوچ مجھے کھا گئی اور مجھے نہیں پتا میں ہوز سے بگانہ گر گئی تھی پھر شاید بابا کا ہاتھ رکا ہو جب مجھے ہو شاید تو ماں دادی میرے سرہانے تھی اور میں اتنا ڈئی ہوئی تھی کہ درد سے ہلا نہیں جا رہا تھا لیکن چاہتی تھی کہ جلدی سے وہ لڑکوں والا لباس تبدیل کرلوں بابا نے دیکھا تو پھر سے ماریں گے اب ہاتھ تو لگا کے دکھائے تجھے دیکھتی ہوں کیسے لگاتا ہے پہلی مار مار کے کیا حال بنا دیا ہے میری بچی کا ارے یہ تو وحشی ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے یہ دادی میری حالت پر کھڑتے ہوئے اپنے ہی بیٹے کو گوسے ہی تھی اس دن مجھے بھی بہت دیز بخار تھا اور دادی سے سنا تھا کہ بابا بھی بخار میں تپ رہے تھے شاید اپنی بیٹی پہ ہاتھ اٹھانا وہ خود بھی برداشت نہیں کر پائے تھے لیکن لوگوں نے انہیں اتنا مجھبور کر دیا تھا کہ بھائی کو ہم سب سے دور کرنے کے بعد وہ یہ کام بھی کر ہی گئے شاید جس پہ انہیں پشتاوا بھی ہو اسی رات وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے سامیہ جو اپنی کہانی کی آغاز سے کترہ کترہ آزو بھا رہی تھی اب اس کے رونے میں روانی آتی جا رہی تھی اور اس آخری جملے پہ اسے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا اور بری طرح سے سک رہی تھی احمد ٹیشو باکس اٹھائے وہاں سے اٹھ کر اس کی طرف آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اس کے چہرے سے نرمی سے اس کے ہاتھ اٹھائے اور اس کی اینک اتا کر سوفے پر اٹھتی اور باکس سے ٹیشو نکالے اس کا آسوں سے تر چہرہ ساف کرنے لگا اس کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے اٹھا اور ڈائنگ روم سے باہر نکلے لاؤنج سے ہوتا ہوا سامنے قدم بڑھائے تو اسے کمریز سے پہلے ہی کچن نظر آیا وہ اندر داخل ہوا وہاں سینٹر میں پڑے میز سے گلاس اٹھایا اور ساتھ پڑے جگ سے پانی انڈے لے واپس ڈائنگ روم کی طرف آ گیا جبکہ سامیہ سمجھی تھی کہ احمر کو اس کی دکھی کہانی میں کیا دلچسپی ہوگی بھلا جب ہی وہ یہ سوچے تھی کہ وہ باہر کی طرف چلا گیا ہے لیکن اسے پھر سے اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران ہی تو ہوئی تھی جب ہی اپنی سرخ ناکھ کو ٹیشو سے ساف کرتے بے اقینی سے احمر کا اس کی طرف بڑھا گیا پانی کا گلاس تھام چکی تھی پانی کے کچھ گھور بھرنے کے بعد گلاس میز پر رکھا تو کچھ دیر دونوں میں گہری خاموشی چھائی رہی اور پھر اس نے گہرہ سانس بھرتے کہانی کو جاری رکھا بابا کے جانے کے بعد وہ مجھے اکثر ملتے تھے کبھی خوابوں میں تو کبھی مجھے ایسا لگتا کہ وہ حقیقت میں بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہر بار مجھ سے معافی مانگ رہے ہوتے تھے اور جواباً میں بھی ان سے باتیں کرنے لگی تھی دھیرے دھیرے گھر کے افراد کے علاوہ مجھے پاگل تصور کیا جانے لگا اور پھر میں پلکل چھپ ہو گئی کسی سے نہیں بولنا چاہتی تھی کیونکہ بابا کے بعد اب لوگ میرے پیچے ہاتھ دھوکر پڑ گئے تھے میں ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی تھی سیکیٹریس کے پاس میرا بقائدہ سیشن چلنے لگے بس ماں کی برداشت بھی شاید یہی تک تھی پیدر پہ دکھوں نے انہیں چور کر دیا تھا بابا کے جانے کے کچھ عرصے بعد لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر وہ بھی زندگی کی بازی ہار گئی تھی ماں کے جانے کے بعد میں بلکل ٹوٹ کر رہ گئی لیکن میرا علاج جاری رہا میری ڈاکٹر بہت اچھی دوست بن گئی اور ان کی کوششوں نے مجھے زندگی کی طرف پلٹایا جوانی کی دہلیس پر قدم رکھا تو ہر نظر میں حویس سے نظر آئی مجھے وحشت ہونے لگتی تھی میرا جی چاہتا تھا کہ مر جاؤں لیکن سوشی تھی خدا نے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی زندہ رکھا ہے تو ضرور کوئی مقصد ہوگا اور یہ بات مجھے دادی سمجھاتی تھی بابا اور ماں کے جانے کے بعد اکثر بھائی رات کو چھپ کر ہم سے ملنا آتا زیادہ نہیں تو ہر عید پر ضرور آتا میرے لئے چھوڑیاں لے کر آتا اور بہت سے روپے بھی مجھے دیتا جنہیں دیکھ کر میں ہمیشہ سرد آ بھرتی کہ مجھے ان کی نہیں رشتے رشتوں اور پیار کی ضرورت ہے بھائی بس زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کچھ بننا تاکہ ان رشتے داروں کے موں پر تماشا مار سکوں جنہوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا اور مجھے احساس کم تری میں دھکیلنا چاہا لگن تھی کہ کامیابی سینے چومتی گئی اور میں ایک دن ڈاکٹر بن گئی اور مجھے کامیاب دیکھ کر بہت سے رشتے دار میرے رشتے کی خواہش لے کر دادی کے پاس آئے لیکن میں نے دادی سے صاف کہہ دیا کہ ان سے میں اپنا رشتہ کبھی نہیں جھوڑ سکتی جو میرے والدین اور میری خوشیوں کے قاتل ہیں لیکن میری ایک پھپو تو ہاتھ دھوکا پیچھے ہی پڑ گئیں جبکہ مجھے علم تھا کہ بابا کو بھائی اور میرے بارے میں اکسانے میں بہت حد تک ان کا بھی ہاتھ تھا جب اور کچھ نہ بن سکا تو اپنے بیٹے کو یہی ہمارے پاس چھوڑ دیا کہ وہ ہمارا محافظ ہوگا اور ان کا خیال تھا کہ وہ یہاں ساتھ میں رہے گا تو مجھے اس سے محبت ہو جائے گی لیکن میرے دل میں تو ان کی نفرت بھری تھی محبت کیلئے تو کوئی جگہ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی میں نے اسے بہت اوائٹ کیا کہ وہ تنگ آ کر یہاں سے چلا جائے لیکن وہ پھر سے بری طرح رونے لگی تھی سامیہ پلیس میں چاہتا ہوں خود کو مصبوت رکھتے ہوئے آج آپ سارا درد باہر نکال دیں مجھ سے کہنے تو آپ کو بہتر محسوس ہوگا احمر پھر سے اس کے آنسو صاف کرتا ہے رسان سے بولا تھا اور کچھ لمحے پھر سے زبط کرنے میں صرف ہوئے تھے اور خود کو سمحالتے اس نے پھر سے بات شروع کی ایک روز رات کو اس نے دادی اور دادہ کو چائے بنا کر دی اور اس میں نین کی دوا ملا دی اور پھر میں ہسپیٹل سے آج کی طرح اس روز بھی دیر سے ہی لوٹی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر میں ہی انسان نمہ بھیڑیا گھات لگائے بیٹھا ہے جسے پھپو ہمارا محافظ بنا کر گئی تھی وہی لوٹیرہ نکلے گا وہ پہلے سے میرے کمرے میں موجود تھا میرے اندر داخل ہوتی ہے اس نے دروازہ لوک کر لیا کہ مجھے پچھنے کلنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں تھی دادہ اور دادی کو بکار رہے تو کوئی مجھے اس دنندے سے بچانے نہیں آیا تھا پھر اس نے اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ میری عزت لوٹ کر اور میرے خرور کو توڑ کر لے لیا میں تنی کمزور تو نہیں تھی لیکن بیبسی سے پھر پڑھانے کے بعد بھی اس کی شکنجے سے نہیں بچ پائی اس روز کے بعد ایسا ٹوٹی کہ میں بہت کمزور پڑ گئی مجھے ایسا لگا کہ اب تو میں نے سب کچھ ہی گوا دیا ہے کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس لیکن دادی نے اپنی باتوں نصیحتوں سے مجھے مرنے نہیں دیا یا شاید ابھی وقت مقرر ہی نہیں آیا تھا جب ہی میرا دو بار سسائیڈ اٹیمپ کرنا بھی بے زود ہی گیا ہم تو تیرے سہارے جی رہے ہیں میری بچی جیتے جی مر جائیں گے پھر ایسا کر پہلے ہمیں مار کر پھر خود کو ختم کرنا بس دادی کی یہ بات ہاتھوں اور لبوں کو سی گئی خصہ مختصر کہ پھر باہر میری بتنامی کے چرچے پھیلنے لگیں اور دادہ بھی ہارٹ اٹیک سے چل بسے میرے بھائی تک بھی ارتی ارتی خبر پہنچ گئی ایک رات وہ آیا تو بڑی جلدی میں تھا دادیوں نے ان سے تذیق کی کہ کیا حالس نے واقعی میرے ساتھ کچھ برا کیا ہے میں تو خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی جبکہ دادی نے شاید سارا قصہ کہہ ڈالا اور اگلے دو دن میں ہمیں حالس کے قتل کی خبر ملی تھی اور انہی دنوں اسے ختم کرنے کے بعد میرے بھائی نے خود کو بھی ختم کر لیا تھا یہ بات دادی کو اور مجھے سال بعد بتا چلی اور میں پھر سے سالی زخموں کو حرام حسوس کرتی بہت روئی تھی اس نے کچھ دیر سے سکنے کے بعد اہمر کی ڈھارس پر خود کو سمحالا اور کہانی کو انجام دیا یہ آخری درد تھا جو بہت تکلیف دے تھا میں نے نفسیات کا سبجیکٹ اس لئے منتخب کیا کہ لوگوں کی نفسیات کو پڑھ سکوں ان کے ذہنوں کو بدل سکوں جو کچھ میں نے فیس کیا ہے اندر کی درد کو بارد سکیں لوگ ہمیشہ اتنا نیکیٹیف کیوں سوچتے ہیں شاید اپنی کمیوں اور خامیوں کو چھپانے کے لیے ہم دوسروں پر کیچوڑ اچھالنے لگتے ہیں اور ایسی بہت سی وجوہات ہیں مجھے لگا شاید یہ سب پڑھ کر جان کر اندر بڑھتی نفرت کی آگ میں کمی آئے اور وقت کے ساتھ ساتھ علم ہوا کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو دوسروں پر کیچوڑ اچھالتے ہیں وہ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں خود بھی قابلی ترس ہوتے ہیں بس یہ دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے ہیں جبھی تو ساری زندگی خود بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے ہیں جیسے میری وہ پھپو خیر اب بس زادی اور میں ہی ایک دوسرے کا سہارہ ہیں دن و رات اٹھتے بیٹھتے ان کا ایک ہی مطاربہ ہوتا ہے میری شادی کا ان کا خیال ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے لوگ گد کی طرح مجھے نوچ کھائیں گے اس لیے وہ مجھے شادی کے رشتے میں بان کر کسی مضبوط ہاتھ میں میرا ہاتھ دینا چاہتی ہیں اور میں ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی ہوں کہ مجھے وقت چاہیے کیونکہ اس واقعے کے بعد مجھے لگا کہ ایسی کوئی خواہش مجھے دل میں نہیں پالنی چاہیے یہ باقی زندگی بھی ایسے ہی گزرے میں نے ان سے کہا تھا کہ جب کبھی بھی مجھے کوئی اچھا لگا سب سے پہلے اس سے آپ سے ملوانے لاؤں گی جب ہی وہ آپ کو دیکھ کر غلط ازیوم کر بیٹھی تھی کیونکہ میں آشک کسی کو گھر پہ نہیں لائی اور نہ ہی میری ایسی کوئی دوستی ہے بس اسی لیے آپ کو دیکھ کر انہیں یہ خیال جاگا کہ میں آپ کو ان سے ملوانے لائی ہوں یہ تھی میری کہانی جس سے میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں زندہ ہوں جی بھی نہیں رہی ہوں لیکن آپ ملنے کی تمنہ بھی چھوڑ دی ہے تو اپنی زندگی کے سپائی نہ کریں بلکہ اس خوبصورت نعمت کو بھرپور انداز بجیں کیونکہ آپ کے پاس بہت سے خوبصورت رشتے ہیں سامیہ کی آنکھوں کے سوتے رو رو کر اب خوش کھو چکے تھے اور لمبوں پر بھی کسی مسکرائی دوبری تھی آپ بھی میرے بارے میں سب کچھ جان گئی ہیں اور میں آپ کے بارے میں اگر آپ مجھے قبول کر لیں گی تو میں جلدی آپ کی دادی سے اپنے والدین کو ملوانے لانا چاہتا ہوں جانتا ہوں یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے لیکن جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے آپ کو بھی ایک مضبوط ذات چاہیے اور مجھے بھی ایک خوبصورت ہمسفر چاہیے جو مجھے سمجھ سکے تو پھر انداز کس بات کا آپ یہ بتائیں آپ کو کوئی اعتراض سنیں احمر تو اسے اپنی شریک سفر کے طور پر منتخب کر چکا تھا اب اس سے اس کی رائے جاننا چاہتا تھا آپ بہت جلبازی میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں حالکہ یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہوتا ہے اسے وقت دینا چاہیے لیکن یہ سب بہت جلدی سامیہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی جب احمر نے اسے خاموش کروا دیا تھا سمجھ گیا کہ آپ کوئی اعتراض نہیں ہیں میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن یقین کریں سامیہ میں آپ کے ہر غم کا مدعوہ کرنے کی کوشش ضرور کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں اور یہ بھی یقین ہو چلا ہے کہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں سمال سکتا بھئی جب کبھی ٹریک سے ادھر ادھر بھٹکا بھی تو آپ کی رہنمائی پھر سے بھٹکنے نہیں دے گی چلتا ہوں اب سب سے پہلے ساروں کو وہاں سے نکالوں گا میرے لئے دعا کیجئے گا کہ اب جب زندگی میں کچھ اچھا کرنے کی ٹھان چکا ہوں تو ثابت قدم رہوں اور اپنا خیال رکھے گا احمر اس کا لقصار تھپتپاتے ہوئے اٹھ گیا تھا جب ایک بار پھر وہ اس کے پیچھ آئی تھی کیسے جائیں گے آپ اس کے سوال پر احمر چوک گیا اوہ شک واقعی گاڑی تو میری ہسپٹل کے پارکنگ گریہ میں کھڑی ہے اسے بھی جیسے یاد آیا تھا کہ وہ تو سامیہ کی گاڑی پہ آئی تھا میں ڈراب کر دوں سامیہ نے جیسکتے ہوئے پوچھا نو اس اقت بلکل بھی نہیں اب آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اتنی رات کو کیا کیلئی واپس آئیں گے آپ پریشان نہ ہو میں چلا جاؤں گا احمر نے مسکراتے ہوئے کہا ایک سیکنڈ کہتی وہ اندر کے جانے پڑھی اور اگلے ہی لمحے اپنی گاڑی کی چاہ بھی اس کی ذمہ بڑھائی ٹھیک ہے آپ میری گاڑی لے جائیں کیونکہ دو دن کا ویسے بھی آف لیا ہے میں نے تو گاڑی کی ضرورت نہیں ہوگی سامیہ نے گاڑی کی چاہ بھی کے ساتھ وضاحت بھی دی تو وہ مسکرہ کر چاہ بھی تھا میں بہت جلد دوبارہ ملنے کا وعدہ کرتا جا چکا تھا جبکہ سامیہ بھی اپنے دل کی حالت کے بارے میں سوچ رہی تھی جو پہلی بار کسی کے سہر میں یوں گلتار ہوا تھا اور پھر سب کچھ کسی خواب کی صورت ہوتا چلا گیا جس کی حقیقت اس سے بھی حسین ہونے والی تھی جی دوستوں آج کیلئے بس اتنا ہی کیسا لگا آپ کو یہ ڈرامیٹک سسپینس اس کہانی کا یقیناً پسند آیا ہوگا ہمیں اپنی کمیل سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جوڑے رہیے گا کلاسک اینٹر ٹیم چینل کے ساتھ جہاں بہت جلد ہم ایک نئی اپیسوڈ لے کریں گے till then take care and allow this اسلام کم فرینڈز موسیقی